دیور کو سب کرائے کا سانڈ کہتے تھے پہلی بار جب میں نے اپنے دیور کے بارے میں سنا تو میں ڈری ڈری سی رہنے لگی میں سرم کے مارے کسی سے اس بات کا مطلب بھی نہ پوچھتی تھی سردیوں کے دن تھے رات کے دس بجے دروازہ بجنے لگا میرا پتی بھی دوسرے شہر گیا ہوا تھا میں نے دروازے پر جا کر پوچھا تو آواز آئی بھابی میں ہوں دروازہ کھولے اس رات تو میرے ہوش اڑ گئے جب اس کرائے کے سانڈ نے میری منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی منگیتر کوئی گہر نہیں بلکہ بابا کے جاننے والے کا بیٹا تھا بابا کی اور اس کی بہت اچھی دوستی تھی اور دونوں نے اپنی اس دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے بچوں کی منگنی بچپن میں ہی کرا دی تھی مجھے تو وہ سب کچھ یاد بھی نہیں تھا جب میری منگنی ہوئی تھی منگنی کے بعد میرا ہونے والا سسور اپنے پریوار کو لے کر شملہ چلا گیا اور واپس کبھی نہیں آیا میرے پاس منگنی کی صرف ایک تصویر تھی جس میں ہم دونوں بہت چھوٹے تھے ان کے جانے کے بعد بابا نے انہیں ڈھوننے کی بہت کوشش کی پر نہ جانے کیوں اچانک انہوں نے سارے سنبند ختم کر لیے تھے بابا کو یہی لگا تھا کہ وہ لوگ نئی جگہ گئے تھے ویسے بھی پہڑی علاقے میں میرے ہونے والے سسور جی کا ٹرانسفر ہوا تھا کیونکہ وہ ایک سرکاری نوکر تھے وہاں ان سے ملنا کافی مشکل تھا لیکن مجھے بچپن سے ماں نے یہی کہا کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے تمہیں بس اپنے ہونے والے پتی کا انتظار کرنا ہے میں جب چھوٹی تھی تب ان باتوں کا زیادہ نہیں پتا تھا ماں مجھے کسی اور لڑکے سے بات تک نہ کرنے دیتی یہاں تک کہ مجھے میرے خاندان کے لڑکوں سے بھی بہت دور رکھتی تھی جب میں ماں سے پوچھتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے تو ماں نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے خاندان میں بچپن کی منگنی کو بڑا مہتو دیا جاتا ہے اور دوسروں کی چیزوں کا بہت تکھیال رکھا جاتا ہے تمہاری منگنی ہو چکی ہے اور تم اب کسی اور کی امانت ہو خود کو سنبھال کر رکھو اپنے بابا کے وشواس کے ساتھ وشواس گھات مت کرنا مجھے ماں کی یہ باتیں زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تب مجھے احساس ہوا کہ میں کسی سے جڑی ہوئی ہوں بلکہ کسی کی منگیتر ہوں میں جب کسی کی شادی دیکھتی تو دل ہی دل میں اپنے ہونے والے پتی کے بارے میں سوچتی وہ ججبے جو اس عمر میں لڑکیوں کے دلوں میں فوٹتے ہیں وہ سارے ججبے میں نے اپنے منگیتر کے نام کر رکھے تھے جب میں بڑی ہو گئی تو میرے رشتے آنے لگے کیونکہ بہت کم لوگوں کو ہی میری منگنی کے بارے میں پتا تھا میں بیس سال کی ہو گئی تھی پر ابھی تک بابا میرے سسرال والوں سے نہیں مل پائی تھی بابا کی پریشانی اب دن با دن بڑھتی زہا رہی تھی بابا میرے سسر کے پرانے آفیس بھی گئے کہ شاید وہاں سے کوئی آتھا پتہ ملے جائے لیکن بابا کو ناکامی ہی ملی یوں گھر والوں کی پریشانی بڑھنے لگی بابا نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے تاکہ میرے منگیتر یا سسر سے بات ہو جائے جو اتنے سالوں میں نہیں ہو پایا تھا اب کیا ہونا تھا ماں کو یقین تھا کہ میں ان کی امانت تھی اور ایک دن کو میرا منگیتر مجھے خود آ کر بیہا کر لے جائے گا جبکہ بابا کو لوگوں سے باتیں سننی پڑ رہی تھی وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور ہماری پریشانیہ بڑھتی زہا رہی تھی جو لوگ ہمارے گھر رشتہ لینے آتے تو بابا ان کو منع کر دیتے وہ یہی کہتے کہ لڑکی کو بڑھا کرنے کا ارادہ ہے کیا میرے سارے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے تھے صرف ایک میں ہی رہ گئی تھی میرے گم نے بابا کو چار پائی سے لگا دیا تھا وہ بیمار رہنے لگے اور جب وہ مجھے گھر کے کام کاز کرتے دیکھتے تو بس یہی کہتے کہ مجھے معاف کر دینا میری وجہ سے تمہاری جندگی تباہ ہو رہی ہے پر میں اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا میں بابا کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتی تھی اور میں بابا سے یہی کہتے کہ آپ فکر نہ کریں میں ساری عمر انتظار کر لوں گی لیکن بابا جانتے تھے کہ میری آنکھوں میں بہت سارے سپنے جگمگ کرتے تھے میری ساری سیلیاں بھی بیائی گئی تھی بس میں رہ گئی تھی وقت گزرتا گیا اور ایک دن بابا اسی گم میں دنیا سے ودا ہو گئے بس میں اور ماں رہ گئی تھی اب تو میری امیدیں بھی ٹوٹنے لگی تھی تنگ آ کر ماں نے مجھے کہا کہ تمہاری شادی کہیں اوری کر دیتے ہیں لیکن میں نے منع کر دیا کی نہیں جس کام کو پورا کرنے کے لیے میرے پتا اتنے پریشان رہے اور اسی گم میں یہ دنیا بھی چھوڑ گئے اسے میں آدھورا نہیں چھوڑ سکتی میں اپنے ہونے والے پتی یعنی بابا کے دوارہ تیہ کیے گئے جیون ساتھی کا مرتے دم تک انتظار کروں گی ماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور میری امیدیں بڑھتی گئی میں دن رات اوپر والے سے یہ پراتھنا کرتی کی ہے شور مجھے میرے پتی سے ملا دے مجھے اس تک پہنچا دے اور پھر ایک دن میری بابی اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئی بابی کا بھائی ایک آوارہ لڑکا تھا ماں میری شادی وہاں ہرگز نہیں کر سکتی تھی جب ماں نے منع کیا تو بابی نے کہا کہ ساری عمر کماری بیٹھی رہو گی اور یہیں اس گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی جب آپ کی بوڑھی ہڈیاں جواب دے جائیں گی تب اس کا کیا ہوگا بابی نے ماں کو خوب تانے دی ماں کی طبیعت اسی دن بگڑ گئی اور سام کو ماں کو فالز کا اٹیک ہو گیا ماں بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی اور میں اکیلی رہ گئی بھائی کبھی کبھی راشن دے جاتے تھے اس سے گجارہ کرنا بہت مشکل تھا میں سکول میں بچوں کو پڑھانے لگے تاکہ ماں کا اور اپنا خرچہ اٹھا سکوں اور ماں کا علاج کروا سکوں میں نے ماں کی بہت سیوہ کی وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن ان کی آنکھوں میں درد دیکھ کر آنسو آ جاتے اور وہ رونے لگ جاتی مجھے تو اس سے سب کی عادت ہو چکی تھی اور پھر ماں بھی چھ مہینے گزرنے کے بعد اس دنیا سے اسی گم میں ودا ہو گئی اور میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھتے تھے کچھ لوگ جنہیں میرے ماں بابا نے میرا رشتہ نہیں دیا تھا وہ مجھے دیکھ کر ہس رہے تھے انہیں مجھے اس حالت میں دیکھ کر دلی سکون ملا تھا میرے تو آنسو بھی سوک چکے تھے اور ماں کی تیروی کے بعد دونوں بھائی اس بات پر بحث کرنے لگے کہ میں کس کے گھر رہوں گی بڑے بھائی نے کہا کہ میرے بچے بڑے ہیں اور میرے خرچیں زیادہ ہیں میں ایک اور سدہشہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جبکہ چھوٹے بھائی نے میرے سامنے شرط رکھی کہ میرے سالے سے شادی کر لو تب ہی میں تمہیں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں میں دکھوں کے ساتھ بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی اور پھر اسی وقت دروازے پر کسی کے آنے کی آہات ہوئی اور پھر ایک شور سا مچ گیا سب اچانک حیران رہ گئے تھے کیونکہ آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہ تو میرا بچپن کا منگیتر تھا یہ سنتے ہی میرا دل جیسے دڑک نہ بھول گیا میرے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی پورے محلے میں شور پڑ گیا کہ پریانکہ کا منگیتر اسے لینے آ گیا ہے میں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا دونوں بھائی اٹھ کر چلے گئے تھے جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی کاس وہ پہلے آزاتا جب ماں بابا اس کی رہا تک رہے تھے بھائیوں کو شک تھا کہ کہیں کوئی اور نہ ہو انہوں نے اس سے اچھے سے پوچھتاچ کی تھی اس کے پاس بھی ہمارے بچپن کی منگنی کی تصویریں تھی میں نے اس رات اوپر والے کا خوب رو رو کر دھنیواد کیا مجھے اس سے پتا چلا تھا کہ میرے ساتھ سسر دونوں ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا تھا میری اب تک اس سے اچھے سے بات نہیں ہوئی تھی ماں کی میریتیو کے تھوڑے دن بعد اس نے میرے بھائیوں سے کہا کہ میں اپنی منگیتر کو اب شادی کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں بھائیوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ تو خوش تھے کہ مجھ سے ان کی جان چھوٹ رہی تھی میں یہاں کچھ دنوں تک اور رکنا چاہتی تھی پر پھر سوچا کہ رکنے کا کیا فائدہ اور پھر ماں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں ہماری گاؤں میں ہی شادی ہو گئی اور پھر میں نے اپنے پتی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا ماں نے میرے لئے کچھ جیور بنوائے ہوئے تھے جو میں نے استعمال کر رکھے ہوئے تھے اور پھر تیسرے دن میں نے ایک بیگ میں اپنا سارا سامان رکھا اور دوپٹہ اڑ کر اپنے پتی کے ساتھ آگئی مجھے اس سے عجیب سی ججک محسوس ہو رہی تھی کئی سے بھی مجھے اس سے اپنا پنسہ محسوس نہیں ہوا شاید یہ اس لئے تھا کہ ہم کبھی ملے نہیں تھے وہ اچھا انسان لگ رہا تھا اسے چسمہ لگا ہوا تھا اور آگے کے کچھ بال اڑ چکے تھے مجھے حیرانی ہوئی کہ اٹھائی سال کی عمر میں وہ اپنی عمر سے کافی بڑا لگ رہا تھا وہ گمبیر اور خاموس رہنے والا انسان تھا لیکن میرے لئے تو یہی کافی تھا کہ میں اپنے پتی کے ساتھ جا رہی تھی یہ ایسی ویدائی تو نہیں تھی جیسی میں چاہتی تھی پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کافی راستہ ہمارا خاموسی سے کٹا مجھے اس کی آنکھوں میں وہ چمک نظر نہیں آئی جو میں دیکھنا چاہتی تھی جندگی کا سفر بہت لمبا تھا راستے میں میری اس سے دو چار بار ہی بات ہوئی وہ بھی کھانے کے بیچ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنوں سے بہت دور جا رہی ہوں اور جب ہم گھر پہنچے تو میں خوبصورت پہاڑی علاقہ دیکھ کر بہت تو خوش ہوئی سردیوں کا موسم تھا یہاں برف جمی ہوئی تھی میرے پتی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن مجھے یہ بھی کسی سورگ سے کم نہیں لگ رہا تھا میرا پتی مجھے گھر چھوڑ کر باہر چلا گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کافی سامان تھا میں نے اب تک گھر کو دیکھ لیا تھا اس گھر میں زیادہ سامان نہیں تھا لیکن اب وہ میرا گھر تھا میں خوش تھی میرا پتی پہلی بھار میرے پاس بیٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا اس کی اس بات نے ہی میرا دل جیت لیا اور اسی چھوٹے سے گھر میں ہم دونوں نے اپنے رشتے کی شروعات کی میں بہت خوش تھی میں جیسے سارے گم بھول گئی تھی یہ چھوٹی سی بستی تھی آس پاس جو لوگ تھے وہ بھی کافی اچھے تھے آہستہ آہستہ عورتوں نے میرے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور پھر ایک دن محلے کی ایک عورت جس سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اس نے بتایا کہ تمہارا دیور واپس آ گیا ہے یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا تب تک میرا پتی اکیلا ہی بھائی تھا سادو کافی سالوں بعد پیدا ہوا ہو لیکن اگلی بار جب اس عورت نے ایک راج کی بات میرے کان میں کی تو اسے سن کر میرے ہوشی اڑ گئے اس نے کہا کہ تمہارا دیور ایک کرائے کا سانڈ ہے اس سے جرہ بچ کر رہنا یہ سن کر میں ڈر گئی کہ آخر کیا بلا تھا میرا دیور اور وہ کہاں چلا گیا تھا اور میرے پتی کے ساتھ کیوں نہیں رہتا تھا اور وہ لوگوں میں اتنا بدنام کیوں تھا ایسے بہت سے سوال میرے دماغ میں گونج رہے تھے اور نہ ہی میرے پتی نے کبھی مجھ سے دیور کے بارے میں کوئی بات کی تھی اس لئے میں بھی خاموشی رہی اور میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ شاید ان دونوں کی آپس میں ہی نہ بنتی ہو لیکن ایک شک اور ایک ڈر تھا جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا وہ عورت جب کبھی میرے پاس آتی اور میرے سامنے میرے دیور کا جکر کرتی تو یہی کہتی کہ اپنا خیال رکھنا کسی سے کوئی بات مت کرنا میں اور بھی ڈر جاتی میرا پتی صبح صبح چلا جاتا اور شام کو کام سے واپس آتا میں دن میں گھر کے کام کاز کرتی میں ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی ایک دن میرے پتی کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا اور میں اکیلی گھر رہ گئی میں بہت ڈری ہوئی تھی میرا پتی ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہو اور میں اس سے اپنا ہر درد اور ہر ڈر شیئر کر سکتی اس لئے میں نے اپنے پتی سے دیور کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور پھر میرا پتی چلا گیا میرا دل بہت گبرا رہا تھا میں نے شام ہوتے ہی دروازے کو تالہ لگا دیا اور کمرے میں دوبک کر بیٹھ گئی میں اوپر والے سے پراتھنا کر رہی تھی کہ وہ میری میرے دیور سے رکشہ کرے جانے کیوں مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور میں سو گئی تھی رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ دروازے پر ہونے والی کسی کی آہٹ تھی جو لگتار محسوس ہو رہی تھی پہلے مجھے اپنا وہم لگا لیکن جب دروازے کی کنڈی بجی تو میں ایک جٹکے سے اٹھ بیٹھی کیونکہ میرا دل ڈر سے کانپنے لگا تھا میں نے باہر کے مین دروازے کو تو تالہ لگایا ہوا تھا مگر کنڈی میرے کمرے کے دروازے کی کھڑک رہی تھی میرا ڈرنا صحیح تھا اور کنڈی بجے جا رہی تھی جب میں نے جا کر پوچھا تو وہ میرے پتی کی آواز تھی اور میں نے فٹا فٹ گروازہ کھولا لیکن اپنے سامنے کھڑے ویکتی کو دیکھ کر میری آنکھیں حیران رہ گئی سامنے ایک اجنبی ویکتی کھڑا تھا جس نے اتنی سردی میں بھی پینٹ کے اوپر بینہ آستین کی شرٹ پین رکھی تھی اس کے بال گھنے تھے اور اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی اس سے پہلے میں چیخ تھی اس نے میرے مو پر کپڑا رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی اور جب وہ مجھے ہوش آیا تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور سامنے وہ ویکتی بیٹھا تھا جس نے مجھے ایک کرنیب کر لیا تھا میں سمجھ گئی تھی کہ یہ میرا دیور تھا کون ہو تم میں نے ڈڑتے ہوئے اس سے پوچھا کیونکہ اس کے چہرے پر جو بھاؤ تھے وہ مجھے اندر تک ڈرا رہے تھے اور اس کے بعد جو جواب اس آدمی نے مجھے دیا اسے سن کر تو جیسے میرے پرانی نکل گئے اس نے کہا میں راہل ہوں تمہارا منگیتر مجھے جھٹکا لگا تھا میرے منگیتر کا نام واقعی راہل تھا لیکن یہ میرا منگیتر کیسے ہو سکتا تھا کیا بکواش کر رہے ہو تم تم میرے راہل نہیں ہو سکتے میرا راہل تو میرے اتنا بولتے ہی وہ بولا وہ میرا مو بولا بھائی ہے جسے میرے پتا نے گود لیا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے تو کچھ سمجھی نہیں آ رہا تھا مجھے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا اور پھر جو کہانی اس نے مجھے سنائی اس نے مجھے حیرانی کر دیا کافی سال پہلے ہماری منگنی کے بعد جب میرے سسر اپنے پریوار کو لے کر شملہ صفت ہوئے تھے تب انہیں وہاں پر ایک لڑکا ملا جو میرے منگیتر سے پانچ سال بڑا تھا اور وہ انات تھا سسر سرکاری نوکر تھے اور نرم دل کے مالک تھے انہوں نے اس لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ لیا اس وقت میرا منگیتر آٹھ سال کا تھا اور وہ لڑکا تیرہ سال کا اس لڑکے کی دماغی حالت تھوڑی عجیب سی تھی اس سمیں اس کے پتا نے اس کی ماں کو مار کر خود خوشی کر لی تھی اور اس کو ایک مشکل جندگی گزارنی تھی اس کا باپ ایک دماغی مریج تھا جس نے اس کی ماں کو بہت تکلیفیں دی تھی اسے بھی اکثر مار پڑتی تھی اور ایسے ماحول میں رہ رہ کر اس کی دماغی حالت عجیب ہو گئی تھی میرے سسر اسے اپنے گھر تو لے آئے تھے لیکن اس کی دماغی حالت کو نہ بدل سکی وہ دیکھنے میں کافی خاموش سا لڑکا لگتا تھا لیکن حقیقت میں ایک سائیکو تھا ایک دن میرے سسر نے اسے ایک بلی کو مارتے دیکھ لیا وہ کسی جانور کی طرح اسے مار رہا تھا میرے ہونے والے سسر نے اسے منع کیا اور اسے تھپڑ بھی مارا لیکن وہ عجیب سا ہوتا گیا میرا منگیتر اپنی منگنی کی تصویر اپنے پاس رکھتا تھا مگر اس ناتھ لڑکے نے وہ تصویر دیکھ رکھی تھی اور جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ اس نے وہ تصویر چھوڑا لی بعد میں میرے ہونے والے سسر اور ساس دونوں کی ایک حادثے میں جان چلی گئی اور اس لڑکے نے پورے گھر پر قبضہ کر کے میرے منگیتر کو گھر سے نکال دیا اس لئے وہ ہمیں نہیں مل پا رہے تھے میرے منگیتر نے برفیلے علاقے میں خود کو جندہ رکھا وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا برفیلے علاقے میں لوگوں کا سامان اٹھاتا وہ کافی مجبوط جسم کا مالک تھا اور جانوروں کی طرح سارا دن کام کرتا اس لئے اس کا نام کرائے کا سانڈ رکھ دیا گیا تھا یہ سن کر میں فوٹ فوٹ کر رونے لگی کہ میں کیسے وقتی کے ہاتھ لگ گئی تھی اور اتنے دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی دراصل میرے پتی کو ثبوت مل گیا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ ساس اور سسر کی موت ایک حادثہ نہیں تھا انہیں اسی دماغی مریض نے مارا تھا جسے وہ اپنا بیٹا بنا کر لائے تھے دراصل میرے منگیتر نے ہی اس رات اس عورت کو میرے پاس بیجا تھا تاکہ وہ گھر کی سنگن لے سکے اور پھر اس نے صحیح سمیہ پر مجھے وہاں سے اٹھا لیا اس کے بعد میرے منگیتر نے اس دماغی مریض کے خلاف کیس کر دیا اور اسے پولیس لے گئی اور اب وہ پاگل کھانے میں ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے جبکہ میں ٹوٹ فوٹ کر رہ گئی تھی میری جندگی کے ساتھ اس سائیکو انسان نے کیا گنونہ کھیل کھیلا تھا میں تو ہر وقت روتی رہتی مجھ سے جو پاپ ہوئے تھے وہ میں نے جانبوز کر نہیں کیے تھے میرے منگیتر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ تمہاری اس میں کوئی گلتی نہیں تم نے جانبوز کر کچھ نہیں کیا اور پھر میری اس سائیکو سے قانون کے جریعے طلاق ہو گئی اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی جس میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دل و جان سے سوکار کر لیا اور پھر ہم نے ایک نئی جندگی کی شروعات کی محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے راہل نے بتایا اور اب میں اوپر والے کا دنواد کرتی ہوں جس نے مجھے میرے ہم سفر سے ملوا دیا تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنواد